دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ اپنی فل باڈی کے ٹین کو کالے پن کو دور کر سکتے ہیں اپنی سکن کو نیٹ کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی ہاتھ اور پاؤں بلکل نیٹ دیکھیں گے اگر آپ یہ سچ آتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کرائیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں سب سے پہلے ایک عدد لیمو لیں لیمو کو کاٹ لیں لیمو کو کاٹ لینے کے بعد بھی جو کے لگ کر لیں اس کے اندر آپ لوگوں کو کول گئر ٹوٹ پیس آئیڈ کرنی ہے کول گئر ٹوٹ پیس کونسی والی آئیڈ کرنی ہے آپ نے یہ جو وائٹ والی ہے یا پھر وائٹ یا بلو والی ہے وہ والی آئیڈ کرنی ہے جیل والی آئیڈ نہیں کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے سپون کے مدد سے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے پورے لیمو کے اوپر پھیلا لینا ہے پھیلا لینے کے بعد اس کے اندر دوسری چیز جو آپ لوگ کو ایڈ کرنے والی ہیں وہ ہے جی وائل ٹرمیٹ پاورڈر یعنی کسطوری ہلڈی پاورڈر کچن ہلڈی کا استعمال نہیں کرنا کسطوری ہلڈی پاورڈر ہی آپ نے ایڈ کرنی ہے ایسی لی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے تو آپ لوگوں نے دو سے تین چھٹکی اس کے اوپر کسطوری ہلڈی پاورڈر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ایڈ کر لینے کے بعد اب اپلائی کرنے کا اتانے کا میتھڈ دیان سے سمجھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ کتنی بار ہفتے میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو آپ لوگوں نے اچھے تکیسے جہاں پہ ڈار کے لیاز ہے جیسے آپ کے نکلز ہو گئی ٹھیک ہے اس کے لئے پاؤں کی اڈیاں ہو گئی پاؤں کی انگلیاں ہو گئی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی نسبت وہ جگہ کالی ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اچھے تکیسے اپلائی کرنا ہے دو منٹ مساج کرنا ہے دو منٹ مساج کر لینے کے بعد اسے دو سے تیر منٹ کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ اسی طریقے سے لگاوا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ناربر پانیس کی واش کر لینا ہے بہترین رزرٹ کے لیے ہفتے میں صرف ایک بار اپلائی کرنا ہے زیادہ بار اپلائی نہیں کرنا جن کی سکن سینسٹیف ہے وہ اس ریمیڈی کو بالکل بھی اپلائی نہ کریں باقی تمام لوگ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو بیس رزرٹ ساتھ سے رہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے تکیسے مساج کرنا ہے مساج آپ جتنا اچھا کروگے اتنے آپ کو بیس رزرٹ سے ملے گی لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے کہ مساج آپ لوگوں نے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے زور ازمائی بیلا کام نہیں کرنا اگر زور ازمائی کروگے تو اس کے نیچے سے ریڈ ہو جائے گی تو بلکل آپ لوگوں نے ہلکے ہلکیاتوں سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نارمل پانی سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو واش کرنا ہے پھر کوئی نہ کوئی مسچوائزر لازمی لگانا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی مسچوائزر لازمی اپلائی کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو پلی سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل لوٹفیکشن کو لازمی ہون کریں اپنے ٹیر سا حیال رکھی گا اور میرے اس چینل کا بھی تو جہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ